اسلام علیکم دوستو اور ویلکم ٹو ریال ٹی وی دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا بھر سے کچھ ایسی تصویریں دکھاؤں گا جنہوں نے لوگوں کو حیرت انگیز کر دیا تھا لیکن بارحال ایسی تصویروں کی اصل حقیقت اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے دوستو یوں کہ میں ویلے سکائے ٹون میں ایک آدمی کہیں جا رہا تھا جب اس کی نظر ایک پرانی بلڈنگ پر پڑی یہ ایک ہسپیٹل تھا جو چوبیس سال پہلے نائنٹین نائنٹین نائن میں بند ہو گیا تھا لیکن چوبیس سال سے بند اس بلڈنگ میں اس آدمی کو کچھ حیرت انگیز نظر آیا اسے اس ہسپیٹل کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی میں ایک شکل نظر آئی جیسے کوئی باہر سر نکال کر دیکھ رہا ہو یہ چہرہ کافی عجیب لگ رہا تھا اس آدمی نے فوراں اس کی تصویر لے لی بعد میں اس نے یہ تصویر پولیس کو بھی دکھائی تھی لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس بند بلڈنگ میں یہ چہرہ کس کا تھا یہ تصویر بریٹش میڈیا میں بہت مشہور ہوئی تھی دوستو اب بات کرتے ہیں امریکہ کے شہر میں ایک 18 سالہ لڑکا ٹروی وینس رہتا ہے اس کے پاس ایک پک اپ ٹرک ہے 2018 میں ٹروی اپنی گاڑی کی تصویر سنسٹ کے ساتھ لے رہا تھا جب اس کو اس گاڑی میں کچھ عجیب نصر آیا یہ کسی بچے کا چہرہ لگ رہا تھا جیسے اب بھی دیکھ سکتے ہیں ٹروی کے کیمرہ میں اس کی تصویر آگئی جو بعد میں میڈیا میں کافی مشہور ہوئی تھی اس کی گاڑی میں کون بیٹھا تھا یہ سارا ماجرہ کیا تھا یہ ٹروی آج تک سمجھ نہیں سکا دوستو یہ تصویر مشہور میجیوشن چارٹ لیسن نے لی تھی امریکی شہر میں ایک ٹھیٹر ہے چیٹ نے یہاں پرفارم کرنا تھا ایک رات پہلے یہ یہاں سارے انتظام چیک کرنے گیا تھا ٹھیٹر میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا تب ہی اس نے ٹھیٹر کی تین تصویریں لے لیں دوستو حیرت انگیز بات یہ تھی کہ تین تصویروں میں سے ایک تصویر ایسی تھی جس میں وہاں کھڑی ایک عورت نظر آ رہی تھی اس نے یہ بات اپنے ہوتل آ کر واپس یہاں نوٹس کی بات میں اس ٹھیٹر کے سیکیورٹی گارڈ نے بتایا کہ اس کو بھی اس ٹھیٹر میں کوئی عورت نظر آتی ہے بہرحال یہ تصویر آج تک لوگوں کو حیران کر دیتی ہے دوستو یہ تصویر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر آئی لینڈ سے ہے وہاں پر ایک محل ہے جس کا نام میکروس ایبی ہے اس جگہ کو ساڑھے پانسو سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا اس کی تاریخ کافی خوفناک ہے دوستو یہاں بے شمار لوگ قتل ہو چکے ہیں لوگ مانتے ہیں کہ یہ جگہ بہت ہونٹڈ ہے یہ تصویر ایک آدمی نے انٹرنیٹ پر پوسٹ کی تھی جب اس کو اس محل کی کھڑکی سے اس محل کے اندر ایک کونے میں کوئی سایہ چلتا ہوا نظر آیا جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا چیز تھی آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا دوستو یہ تصویر انٹرنیٹ پر نومی فلائن نے پوسٹ کی تھی یہ اس کی بھتیجی کی تصویر ہے جو ایک ٹی وی کے سامنے کھڑی ہوئی ہے لیکن تصویر لینے کے بعد اس لڑکی کے پیچھے کچھ ایسا نظر آیا جس نے اس کے ہوش اڑا دیئے تھے لڑکی کے پیچھے ایک سایہ سا موجود تھا یا پھر یہ کوئی کالا کپڑا لگ رہا تھا جو ہوا میں موجود کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا دوستو آپ خود اپنی سکرین پر اسے صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں یہ کیا تھا یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے بہرحال جو بھی تھا حیرت انگیز ہے دوستو اس لڑکی کا نام فیبریولا ہے دوزر اٹھنا میں اس کی موت ہو گئی تھی فیبریولا کی قبر پر اس کی والدہ اور اس کے رشتہ دار اکثر کھلونے رکھ کر چلے جاتے تھے لیکن پھر کچھ عجیب ہونے لگا دراصل فیبریولا کی قبر سے کھلونے غیب ہونا شروع ہو گئے ان لوگوں کو شدید غصہ آیا کہ ایسا کون کر رہا ہے پاس میں ہی ایک اور قبر پر ایک ٹریل کیمرہ لگا ہوا تھا ان لوگوں نے جب اس کیمرہ کو چیک کیا تو ان کے ہوش اڑ گئے دوستو کیمرہ کے اندر فیبریولا کی قبر پر ایک چھوٹی سی بچی کی تصویریں نظر آئیں یہ بچی فیبریولا کی قبر پر اکیلے آکر کھلونے اٹھا جاتی تھی یہ انتہائی حیرت انگیز بات تھی کہ قبرستان میں اتنی چھوٹی سی بچی اکیلی کیوں آئے گی یہ کہانی کافی زیادہ مشہور ہوئی تھی دوستو یہ ایک بس ڈرائور ہے اس کا نام کرائور ہے دوزار پندرہ میں یہ لوگوں کو انگلینڈ کے ہیمپٹرون کوٹ میں لے کر گیا یہ ایک تاریخی محل ہے اس جگہ کرائور بھی اس محل کی تصویریں لے رہا تھا جب ایک تصویر نے اس کے ہوش اڑا دیئے اس تصویر میں کوئی سفید لباس پہنے ایک لڑکی کھڑی نظر آئی جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کرائور کے مطابق اس وقت کوئی موجود نہیں تھا اس تصویر کو ایکسپرٹ نے اگزامن کیا تھا اور ان کے مطابق یہ تصویر بلکل اوریجنل ہے یعنی ٹیمپر نہیں ہے اس محل کے حوالے سے پہلے ہی بہت ساری باتیں مشہور تھیں کہ یہاں پر جنات آباد ہیں بہرحال اس واقعہ نے بھی لوگوں کو کافی ڈرا کر رکھ دیا تھا دوستو انٹرنٹ پر ایسی کئی تصویریں موجود ہوتی ہیں جیسے اس لڑکی کو دیکھ لیں جو ویب کیم سے اپنی تصویر لے رہی تھی لیکن اس کو بعد میں پتا چلا کہ پیچھے کوئی موجود ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ ان سب تصویروں کی اصل حقیقت اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں دوستو آج کے لئے اتنا ہی تھا آج کی یہ ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور میری ایسی انٹرسٹرنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں